بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کڑی کی مزیدہ ترکیب دہی آدھا کلو پانی ڈیڑھ لیٹر بیسن چار ٹیبل سپون ایک پیاس سلائس میں کٹ لیں ادرک پیسا ہوا ایک تی سپون لسن پیسا ہوا ایک تی سپون سرخ مچ پیسی ہوئی ایک تی سپون نمک ڈیڑھ ٹی سپون ہلدی ایک تی سپون سوکا دھنیا بھنا کٹا ہوا ایک تی سپون سفیز زیرہ بھنا کٹا ایک تی سپون آئل ایک تی سپون سبز دھنیا چار ٹیبل سپون کاٹ لیں سبز مچ کٹی ہوئی چار عدد دہی پانی اور بیسن کو اچھی طرح مکس کریں باقی سارے مسالے ڈال کر اس میں مکس کر لیں اور کڑائی میں پکنے کیلئے ٹھاک دیں پانی ڈیڑھ لیٹر اور آئل ڈال کر اس میں مکس کر لیں جب ایک اُبال آ جائے تو آگ درمیان نہیں کر کے اس کو گاڑا ہونے تک پکائیں تقریباً ایک گھنٹے میں کڑی تیار ہے کڑی کے لئے تڑکا آئل ادھا کپ لسن چار جوئے بری کاٹ لیں کڑی پتے آٹھ حدد سابز زیرہ آدھی ٹی سپون کولنجی ایک چھٹکی میتھی دانا ایک چھٹکی رائی ایک چھٹکی سرخ مرچ آدھی ٹی سپون تڑکی پین میں آئل ڈال کر لسن ہلکا سا گولڈن کریں اور پھر اس میں سفیز زیرہ کولنجی میتھی دانا رائی کڑی پتے میں سرخ مرچ ڈال کر اس تڑکا کو کڑائی میں ڈال دیں اور اوپر ڈکن دے دیں تاکہ اس کے اندر سب مسالوں کی خوش ہوا جائے بیشن کی ٹکیاں یا بکوڑے بیشن ایک پاو نمک ایک ٹی سپون حلدی آدھا ٹی سپون سبز دنیا کٹا ہوا چار ٹی بل سپون سلائس پیاس ایک ادت سبز مرچ چار ادت کٹ لیں سوکہ دنیا ایک ٹی سپون موٹا کٹ لیں سفیز زیرہ ایک ٹی سپون موٹا کٹ لیں سرخ مرچ پیسی ہوئی ایک ٹی سپون بیشن میں آدھا گھنٹا پہ لیں سارے مسالے ڈال کر بیشن کو پانی سے دھول لیں بیشن کٹکیاں بنانے کے لئے فرائی پین میں تھوڑا سا آئل ڈال لیں اور جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں ایک ایک ٹی بل سپون کے ساتھ بیشن کا مکسر ڈال لیں آنچ درمیانی رکھیں اب ایک طرف سے ٹکیاں گولڈن ہو جائیں تو ان کو پلٹ دیں جب دوسری طرف سے بھی ٹکیاں گولڈن ہو جائیں تو نکال کر کڑی میں ڈالتے جائیں ٹکیاں بنا کر کڑی میں ڈالیں اب اس میں سبز دنیا سبز مچھ سے ڈالیں اور گرم مسالہ پیساور ڈال کر ڈکن دیں کڑی کو گرمہ گرم پھولکے سے یا چاول کے ساتھ کھائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں